میری ڈاری کے معزز دوستو میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین ایک گرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بریکنگ نیوز شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کو غور سے آخر تک دیکھئے گا وسیم اکرم بھی میاں خلیفہ کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں وسیم اکرم نے بھی غیر اخلاقی کام میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ اس نے غیر اخلاقی کام میں کیسے حصہ ڈالا اور کیا ماجرہ ہے اس ویڈیو میں پوری کہانی جانیں گے سونگ کے سلطان کا لقب پانے والے کرکٹ کی دنیا کے مایناز پاکستانی فاس باولر وسیم اکرم نے اپنے مدہوں کو ایسی گگلی ڈال دی ہے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وسیم اکرم غیر اخلاقی فلموں کے سابقا اداکارہ میہ خلیفہ کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں وسیم اکرم بیٹنگ ایپ جوے کی اپلیکیشن کے لیے برانڈ ایمبیسیڈر بن گئے ہیں پاکستان میں آن لائن سٹے بازی کی تشہیر پر پابندی آئید ہے تاہم اس کے باوجود وسیم اکرم نے اس بیٹنگ ایپ کی پروموشن کے لیے بطور برانڈ ایمبیسیڈر ویڈیو شوٹ کی ہے اور اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر بھی کیا ہے انہوں نے ویڈیو کے کیپشن میں لکھا میں نے کرکٹ میں بہت سے ناقابل فراموش لمحات گزارے ہیں لیکن اصل کامیابی کچھ ایسا تخلیق کرنا ہے جو دیرپاق قائم رہے آئے میرے ساتھ باجی میں شامل ہوں اور اس سفر کا حصہ بنے بیٹنگ ایپ باجی کی پروموشنل ویڈیوز میں شامل ہیں جس میں فہش فلموں کی اداکارہ میا خلیفہ سابق انگلیش کرکٹر کیون پیٹرسن اور ارجنٹائن کے سابق فٹبالر گیبریل بیٹسٹوٹا بھی موجود ہیں واضح رہے کہ وزارت اطلاعات و نشریات نے بیٹنگ ہاؤسز سے وابستہ سیروگیٹ کمپنیوں کے خلاف سخت کاروائی کا اعادہ کیا ہے اور اسٹیک ہولڈرز پر زور دیا ہے کہ وہ کھیلوں کی لائیو کوریج کے دوران استحارات کے ذریعے ان ایپس کی تشہیر رکھوائیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق بابر آزم اور محمد رزوان جیسے مائناز بلے بازوں کو بھی غیر قانونی بیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے لاکھوں روپے کی پیشکش ہو چکی ہے جو انہوں نے ٹھکرا دی تھی یاد رہے کہ گزشتہ برس نگران حکومت نے ایک سو پچاس سے زائد غیر قانونی سیروگیٹ بیٹنگ کمپنیوں پر پابندی آئیت کی تھی لیکن اب یہی کمپنیاں پاکستان میں دوبارہ سرگرم ہیں وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک مراسلے کے ذریعہ عوام اور متعلقہ اداروں کو سٹے بازی میں نئے کاموں سے پاکستان میں آپریٹ کرنے والی کمپنیوں سے متعلق آگاہ کرتے ہوئے ہدایت دی تھی کہ ان کمپنیوں سے کیے گئے تمام معاہدے منسوخ کر دیے جائیں دوست وسیم اکرم پاکستان کی عظیم ترین فاسبالر میں سے ایک ہیں جنہوں نے کرکٹ کی تاریخ میں سے اپنی منفرد پہچان بنائی تین جون انیس سو چھاسٹھ کو لاہور میں پیدا ہونے والے وسیم اکرم نے انیس سو چوراسی میں بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھا اور اپنی جادوی سونگ بالنگ سے دنیا کو حیران کر دیا وسیم ریورس سونگ کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں اور وہ دائیں اور بائیں دونوں طرف گین کو غیر متوقع طریقوں سے گھومانے کے ماہر تھے انیس سو بہانوے کے ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی نے پاکستان کو عالمی چیمپئن بنوانے میں اہم گردار ادا کیا خاص طور پر فائنل میں ان کی تواحکن بولنگ نے انگلینڈ کے بیٹنگ آرڈر کو تحس نیس کر دیا تھا وسیم اکرم نے ٹیس کرکٹ میں چار سو چودہ اور ورنڈے میں پانچ سو دو وکٹیں حاصل کی جو ان کے زمانے میں ایک بڑا ریکارڈ تھا انیس سو نانانوے کے ورلڈ کپ میں وہ پاکستان کی قیادت بھی کر چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وسیم اکرم نے کوچنگ کے منٹری اور فلاحی کاموں میں حصہ لیا اوز یابیز کے مریض ہیں لیکن اپنی بیماری کو شکست دیتے ہوئے ایک سیحتمن زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے لیے بھی مثال بنے ہوئے ہیں دوسری طرف ہم بات کریں میاں خلیفہ کی جن کا تعلق لبنان سے ہے بالغ فلموں میں مختصر لیکن متنازہ کیریئر کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکی ہیں دس فروری انیس سو ترانوے کو پیدا ہونے والی میاں خلیفہ نے دوہزار چودہ میں انڈسٹری میں قدم رکھا تاہم صرف تین ماہ کے بعد ہی وہ اس سے علیہ دا ہوگی ان کی چند ویڈیوز نے خاص طور پر اس وقت تنازہ کھڑا کیا جب انہوں نے ہجاب پہن کر کام کیا جس سے مشرق وستہ کے کئے ممالک میں شدید ردیعمل سامنے آیا کہ ہجاب تو صرف مسلمانوں کا شیوہ ہے مسلمان پہنتے ہیں تو ہجاب پہن کر اس انڈسٹری میں ایسا کام کرنا سب مسلمانوں کی توہین ہے اس پر بڑا ردیعمل آیا اور اس سے میاں خلیفہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی انڈسٹری چھوڑنے کے بعد میاں خلیفہ نے انکشاف کیا کہ بالک فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا تجربہ ان کے لیے نہائیت مشکل تھا اور انہیں بعد میں جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی ملیں میاں خلیفہ نے بعد میں ایک مارڈل اور سپورٹس کمنٹیٹر کے طور پر اپنا کیریئر بنایا اور سوشل میڈیا پر ایک سرگرم شخصیت بن گئی میاں خلیفہ آج خواتین کے حقوق اور مشرق وستہ کے مسائل پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا پیغام ہی دیتی ہیں وہ انڈسٹری میں کام کرنے کے اپنے تجربات پر کھل کر بات کرتی ہیں اور نوجوانوں کو ایسے فیصلے کرنے سے پہلے محتاط رہنے کا مشورہ دیتی ہیں دوست وسیم اکرم کے اس فیل سے تمام مدہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں اور تقریبا پاکستانی حکومت بھی اس بیٹنگ ایپ کی پروموشن سے بہت ناراض ہے اور پابندی لگا دے گی دوستو اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹی اوڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اسی طرح انفارمیٹی اوڈیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ